پاکستان کی ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہے وہاں جا کے لیکن آپ جو باتیں بتا رہے ہیں تو بڑے حیرانگی کی بات ہے اور تو جو باتیں یونس خان نے کی ہیں میرے خیل میں میری نظر میں میری نظر میں اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے ایک دفعہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور ایسی نیوز کے ساتھ جو کل یونس خان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کے جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی اور میرے خیل میں انہوں نے کافی کچھ کھل کے کہہ دیئے کہ کیا 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 ان کے ہوتے ہوئے ہوا اور میں بڑا حیران ہوا حیران کیا ہوا کہ یہ تو خیر مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر جب سے آئی تنک کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں ان کی صرف یہی کوشش ہوتی تھی کہ جو ہمیں دیکھنے میں بھی نظر آتا تھا کہ بس ہم کپتان بن جائے کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ وہ چودری بننا چاہتے ہیں ہمارے کرکٹرز یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر سینئر ہو گئے ہیں ہم جونئر کے گینس کرکٹ نہیں کھیل سکتے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سیٹ کے پیچھے کتنی لالچ ہے لوگوں کو کتنے بھوکے ہیں سیٹ کے پیچھے اور یہ پورے پاکستان میں چلتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں آپ یہ دیکھیں کوئی ایک آتھ پلیئر ایسا ہوگا جس نے کپتانی نہیں کی ہوگی باقی جب سے کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے جس نے کپتانی کی جو سینئر تھا اس نے کپتانی کی کچھ پلیئرز ہوں گے جنہوں نے کپتانی نہیں کی ہوگی لیکن ہر ایک میں لالچ آئی ہے کپتانی میں اور یہ سلسلہ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ پرانے دور میں اتنا لوگوں میں نہیں تھا یہ آئی تینک نائنٹیز کے بعد یہ چیزیں سٹارٹ ہوئیں کہ جو سینئر ہے وہ بس کپتان بننے کی کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد چلتا چلا گیا اور میرے خیال آپ کی پاکستان کی کرکٹ جو ہے خراب بھی نائنٹیز کے بعد ہی ہوئی ہے شاید اسی وجہ سے پاکستان کی جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ رہے اس سے پہلے آپ دیکھیں اگر ایک کپتان ہے وہ ایک ہی کپتانی کر رہا ہے ٹیم چل رہی ہے اچھا چل رہی ہے پرفارم اچھا کر رہی ہے تو یونس خان نے جو باتیں کی اس سے صاف ہی ظاہر ہوا اب اب مجھے افسوس ہوا کہ قرآن اٹھائے گئے مطلب یونس خان کو کپتانی سے ہٹانا یہ کرنا وہ کرنا اور بہت اچھی ایک چیز بولی یونس خان نے اور جس طرح شو کے اندر جس طرح دکھایا بھی گیا کہ جو جو پلیئرز جو ہر لمحپ اور جوش میں آئے تھے اور جنہوں نے جو جو باتیں کی بلکہ صحیح یونس خان نے بولا کہ مطلب یعنی اپنے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ ہم کیوں ہم نے کیوں یہ ہم ہی بھری ہم کیوں وہاں ہم بیٹھے جا کے سب دوسروں پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ میرے خلال میں شاید یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم کیوں گئے تھے اب جس طرح انہوں نے رانہ نوید الحسن کی بات کی کہ انہوں نے آکے معافی مانگی کہ میرے سے غلطی ہوئی اسی طریقے سے جو ٹی وی چینلز پہ آئے تھے یہ جو اور لوگ تھے ان سب کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ چھوڑے دوسروں کو آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ کسی نے نہیں بتایا سارے ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے ہیں تو ساری ظاہر سے بات ہے کپتانی کی ہوتی ہے اور کیا ہے اس کے بعد ایک اور بات نکلی جی کہ یونس خان کو جس طرح کرکٹ بورڈ کے ایک ممبر کا فون آیا وہ تو آمے بولنے کی ضرورت نہیں وہ زاکر خان کا سیدھا سیدھا نام لیا گیا کہ زاکر خان نے بولا جی ہم محمد حفیظ کے ساتھ بھی ہم نے اس طریقے سے کیا تھا تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کیا کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں پلیئرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے کرکٹ بورڈ کے لوگ جو چاہیں گے وہی سب کچھ ہوگا کہ ہم ان کو دبا دیں کسی نہ کسی طریقے سے بھائی ایک پلیئر کی بھی ویلیو ہے میں کب سے کہتا ہوا رہا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کے لوگوں سے زیادہ پاکستان ٹیم کا جو پلیئر ہے چاہے وہ سینئر ہے چاہے وہ جونئر ہے اس کی ویلیو ہے کرکٹ بورڈ چلا رہا ہے صرف کرکٹ بورڈ کا ایک سسٹم ایک رول ہے اس رول کے تحت اگر اس رول میں رہتے ہوئے اب ہر چیز کر رہے ہوں تو اس کے باوجود آپ کرکٹ پلیئرز کو آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ یا آپ کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے پلیئروں کے ساتھ تو وہ چیز غلط ہے ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ بورڈ کے لوگ ہر ٹائم ٹھیک رہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے تو وہ تو یونس خان نے سامنے سیدھے سیدھے کہہ دیئے ایک چیز کہ بھائی میری سرجری تھی میرے دانتوں کی میرے پر ٹائم نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے انگلینڈ اور یونس خان جیسے بندے کے سامنے کل آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا جو بندہ سچا ہے جو میریٹ کی بات کرتا ہے وہ اس کو آپ کبھی بھی پیسوں کے چکر میں یا اس کی ڈس رسپیکٹ کر کے اس کو نہیں چلا سکتے وہ چھوڑ دے گا سب کچھ اسی لئے یونس خان نے کل بولا کہ میری نظر میں رسپیکٹ پہلے ہے پیسے ان کی نظر میں بات کام بات رسپیکٹ پہلے ہے اسی لئے پھر آپ نے سنا انہوں نے کیا بات کی یا تو میں کانٹریکٹ کروں گا یا میں بھی کوشش کروں گا پندرہ بیس پچیس لاکھ روے مل رہے ہیں یہ باتیں ہم بھی کب سے بول رہے ہیں اور آپ کے سامنے یونس خان نے بھی یہ بات کہہ دی کہ یس مین کا کام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سیدھے بندے کا کام نہیں ہے یس مین کا کام ہے اس کو پیسے دو اس کی مرضی کے یا جتنے بھی دیتے ہو اس کا مو بند ہوگا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا کرکٹ آپ کی تباہ ہو جائے گی وہ نہ کام کرے گا نہ کچھ کرے گا صرف اس کو یہ پتا ہے میرے پاس پیسے آ رہے ہیں میرے مزے لگے ہوئے میں نے گھر چلانا ہے بس کام چلتا رہے گا جو ہوتا ہوتا رہے سچا آدمی یونس خان ٹائپ جیسا کبھی بھی نہیں ٹکے گا اور سب کو پتا ہے مجھے کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ساری پاکستان کو پتا ہے کتنے کرکٹر سچے ہیں کتنے کرکٹر یس مین ہیں اور کتنے کرکٹر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی رسپیکٹ ہے اور آپ کو نوکری کرنی چاہیے تو جو باتیں یونس خان نے کی ہیں میرے خیال میں میری نظر میں جو میں سمجھاؤں اس سے پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے آپ کی کرکٹ اسی طرح ہی چلتی رہے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز کو بہتر کرتے ہیں آپ نے کل دیکھا ہوگا جو وسیم بادامی تھے ہوسٹنگ کر رہے تھے آپ نے دیکھا وہ بھی کتنے پریشان ہوئے کتنے حیران ہوئے کہ یونس بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں گئی بھی ہے پاکستان کی ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہے وہاں جا کے لیکن آپ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ تو بڑے حیرانگی کی بات ہے اور بڑے حیرانگی کی بات ہے واقعی حیرانگی کی بات ہے کہ جو عام عوام ہیں عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کھیلنے گئے ہیں لیکن جب اندر کی باتیں پتا چلتی ہیں تو بہت کچھ ہوتا ہے میں میں اس حوالے سے میں وسیم وسیم بادامی کو ان کو میں ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہی آپ اپنے 11 تار میں شو کرتے رہیں کسی نہ کسی کرکٹرز کو بلائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری پاکستان کرکٹ میں ہو کے آ رہا ہے کس کس طریقے سے کرکٹ خراب ہوتی ہے اور کس کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس قسم کے شوز کرتے رہیں گے یا کرکٹرز کو بلاتے رہیں گے تو بہت سی چیزیں اور واضح ہو جائیں گی کل تو کافی واضح ہو گئی ہیں اور بھی واضح ہو جائیں گے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ